بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس بک کا ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے اے آئی لیبل آپ اس اپ ڈیٹ کے بارے میں کھل سے جو انہیں لوگ میرے ساتھ کنٹک کرتے ہیں واتس اپ پر انسٹیگرام پر کہ اس اپ ڈیٹ کا مطلب کیا ہے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے تو آج کی سیوڈی کے اندر ہم اس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس اپ ڈیٹ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو کب یوز کرنا ہے کب آپ لوگوں کو ضرورت پلٹے ہیں کہ آپ لوگ اس اپ ڈیٹ کو یوز کر کے اس سے فائدہ اٹھائے یا اس اپ ڈیٹ کو یوز نہ کرنے سے اپنے آپ کو نقصان سے بچائے اس ویڈی کے اندر ہم صرف اسی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سائیڈ پر آپ لوگوں نے سکرنشارٹ کے اندر چیک کر دیا اب اگر یہ اپ ڈیٹ آپ کے موبائل کے اندر یا آپ کے فیس بک کے اندر نہیں آئی تو آپ لوگ اپنے فیس بک کبیلکیشن کو اپ ڈیٹ کریں پھر سے اس کو چیک کریں اپ ڈیٹ کیا ہے سائیڈ پر میں نے فیس بک کو اپن کیا اور یہاں پر نیچے ہے what's on your mind مطلب آپ نے new post پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میں نے نیا post پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے اس پر کلک کر دیا تو اوپر ہے ai label off جیسے کہ میں نے ai label off پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے یہاں پر ہے labeling your content label is made with ai we required you to label certain realistic content that's made with ai جو content آپ لوگ ai سے create کرتے ہیں چاہے گر وہ put to ہے یا ویڈیو ہے یا جو بھی post ہے جو کہ آپ لوگوں نے create کیا ہے ai کے through تو آپ لوگوں نے اسی میں یہ option on کرنا ہے یہ required ہے required کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل کرنا ہے ضروری آپ نے کرنا ہے یہ لازمی ہے کہ آپ لوگ ai put to پر یا post پر یا put to پر یا post پر اس option کو on کریں کیونکہ اگر آپ لوگ اس کو آن نہیں کرتے تو آپ facebook community standard کے against جو ان اپنے facebook کو use کرتے ہیں آپ کے facebook page کے اندر community standard violation آتی ہے اور آپ کا facebook page demonetize ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے یہ کام ضرور کرنا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوائل ضرور آئے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے کیوں ہم نے اس کو آن کرنا ہے دیکھو دوستو ai کا استعمال لوگوں نے کیا ہے لیکن اس کو لوگوں نے غلط استعمال کیا ہے بہت زیادہ لوگوں نے ai کے through videos کو create کیا ہے اور پھر لوگوں نے اسی کے اوپر غلط بات ہی کی ہے غلط طریقے سے ai کو لوگوں نے use کیا ہے اور اسی سے لوگ بہت زیادہ دوکہ ہوتے کیونکہ ai کے through لوگ ایسے ویڈو بناتی ہے جو کہ لوگوں کو پت نہیں لگتا کہ یہ original ویڈو ہے یا ai کی ویڈوز ہے تو لوگ اسی ویڈوز کے through لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ skams ہوتی ہے تو یہ بات بالکل دیان سے سنیں جب بھی سوشل میڈے کے اوپر کوئی new update آ جائے تو اسی update کا اگر ایک مہینہ ہو جائے دو مہینے ہو جائے یا ایک سال ہو جائے تو اس میں changes آتی ہے changes اس لیے آتی ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی weak find ہوتی ہے تو لوگ اس کو report کرتے ہیں اور جتنے بھی user ہوتی ہے وہ facebook کو report کرتے ہیں یا اگر اس طرح social media کے کسی بھی platform کے اندر کوئی new update آ جائے تو لوگ اس کو بار بار report کرتے ہیں بار بار report کرنے کے بعد facebook کوئی پتہ لگتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ نہیں ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اسی لیے facebook اور youtube یا جو بھی platform ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو پکلٹے ہیں کہ اس میں کہاں پر غلطی ہے اب آپ کے سامنے جو بھی ویڈو آئے گا یا post یا put آئے گا جو کہ ai کے through کسی نے create کیا ہے اس کے اوپر اگر انہوں نے اس option کو on کیا ہے تو اس کے ساتھ ضرور لکھا ہوگا کہ made with ai made with ai اس کے ساتھ ضرور ہوگا کیونکہ یہ ai کے through بنائی ہے یہ original نہیں ہے آپ لوگوں کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ لوگ scam سے بچتے ہیں کیونکہ ai کے through لوگ بہت زیادہ غلط ویڈوز بناتی ہے لڑکیوں کے نام پر ویڈوز بناتی ہے لڑکیوں کے pictures کے اوپر جو باتیں کرتے ہیں اس کے through لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ scams ہوتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ اس کے اوپر کتنا زیادہ comments کرتے ہیں جو ai والے ویڈوز ہوتی ہیں تو اب اس کے ساتھ ضرور یہ لکھا ہوگا کہ یہ ویڈو ai کے through بنائی ہے آپ نے اپنے آپ کو scams سے بچانا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ignore کرنا ہے یا اگر آپ ignore بھی نہیں کرتے تو آپ نے کم از کم یہ سوچنا ہے کہ اس کے ساتھ لکھا ہے made with ai اگر کوئی اس option کو آن نہیں کرتے لوگوں کو دھوکہ کرتے ہیں تو facebook community standard کے against اپنے facebook کو use کرتے ہیں اس کے facebook کے اندر مسئلے آتے ہیں disable ہو سکتا ہے restriction ہوتا ہے سب کچھ اس کے ساتھ facebook کر سکتے ہیں تمید ہے کہ آج کا ویڈو آپ لوگوں کو پسن آئی اگر پسن آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں